ہیلو فرینڈز امریکن پر گلوگل ڈیفنس آج کی پسوٹ نوم ڈسکس کریں گے کہ دنیا بھر کے اندر جو گلوگل ریسیشن ہے یہ کنٹینیو ہوگی نیکسٹ فیو یئرز تک تو یہاں پر جب ہمیں سیچویشن نظر آ رہیے وہ پرما کرائیسز کی ہے پرما کرائیسز کا مطلب یہ ہے ایک ایکسٹینڈیٹ پیریاد آف ٹائم جس کے اندرہ انسٹیبلیٹی اور انسیکیورٹی جو ہے وہ کنٹینیو رہے گی تو یہ ایک ہی بہت ہی ایک سکیری سینیریو ہے ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری کے اندر تو بیسکلی اگر ہم دیکھیں تو ویلیدہ میٹ پیٹن کے انویجن آف یکرین کے بعد جو ہے دنیا کے اندر سیکنڈ رول وار کے بعد یورپ کے اندر اگر ہم دیکھیں نائنٹین فورٹی فائر کے بعد تو یہ سب سے بگسٹ لینڈ وار جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی اس کے بعد جو ہے جو ریسک آف نیوکلیر اسکلیشن ہے اس دنیا میں وہ سب سے اپنے ہائیسٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ریسک فیکٹر اس دنیا میں سب سے ہائیسٹ پیک پر ہے اور اس کے علاوہ جو اگر ہم دیکھیں تو رشیہ کے اندر پیوٹن ریجیم جو ہے اس کے اوپر سب سے زیادہ سینکشنز لگائیں گئی ہیں آج تک کسی بھی کنٹری کی ریجیم کے اوپر نائنٹین تھرٹیز کے بعد اتنی سٹرک سینکشنز جو ہے وہ نہیں لگائیں گئیں تو اس کے علاوہ دنیا بھر کے اندر جو فوڈ اور انرجی کاؤسٹ ہے وہ بھی انکریز ہوتی جا رہی ہے اور اس سے بھی جو ہائیسٹ ریٹ آف انفلیشن جو ہے نائنٹین ایٹیز کے بعد ہمیں بہت سی کنٹریز کے اندر نظر آ رہا ہے تو یہ جو ہے ایک بہت ہی بڑا میکرو ایکنومک چیلنج بن کر سامنے آئے سپیشلی بہت سی کنٹریز کے اندر جو سنٹرل بینکس ہیں ان کے لئے بہت ہی ایک یہ ڈیفکلٹ سیچویشن ہے تو کافی عرصے تک دنیا کے اندر ایک ازمشن تھی کہ دنیا کے اندر جو بورڈرز ہیں وہ چینج نہیں ہو سکتی یہ پرمنٹ ہو چکی ہیں نیوکلیو ویپنز جو ہیں یہ یوز نہیں ہوں گے انفلیشن جو ہے وہ ہمیشہ لو رہے گی اور جو ریچ کنٹریز ہیں ان کے اندر انرجی کے کرائسس نہیں آئیں گے لیکن اب یہ تمام ازمشن جو ہے خلط ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو تری شوکس جو ہیں جنہوں نے اس تمام جو سیچویشن ہے اس ترموائل کو کریئٹ کیا سب سے بڑا جو ہے وہ جیو پولیٹیکل ہے اگر ہم دیکھیں تو سیکنڈ وار کے بعد امریکہ نے جو اپنی ایک پوسٹ وار ورلڈ آرڈر کریئٹ کیا تھا اس کو چیلنج کیا جا رہا ہے میسٹر پیوٹن کی طرف سے اور اس کے لئے امریکہ اور چائنیز لیڈرشپ کے درمیان جو ریلیشنشپ ہے وہ کافی اتک سٹرین ہو چکے ہیں تو اب اس کی وجہ سے اگر ہم دیکھیں تو امریکہ اور یورپ جو ہیں انہیں ریشعہ کے اوپر سینکشنز جو ہیں most strict سینکشنز جو ہیں وہ لگا دیں اور اسی دوران جو ہے جس ریزولف کے ساتھ امریکہ اور ویسٹ نے جو ہے وہ ریشعہ کے اوپر سینکشنز لگائیں تو اس سے ویسٹ اور امریکہ کے درمیان یہ ہم کہہ سکتے ہیں یورپ اور امریکہ کے درمیان جو ریلیشنشپ ہے وہ تو کافیہ تک سٹرونگ ہوئے لیکن ویسٹ اور ریسٹ آف دی ورڈ کے درمیان جو ریلیشنشپ ہے اس میں ایک بہت بڑا گیپ آ گیا اب دنیا کے اندر جو مجورٹی آف دی پیپل ہیں وہ ویسٹرن کنٹریز کی جو سینکشنز ہیں رشیہ کے اوپر اس کو سپورٹ نہیں کرتے چائنا کے پریزیڈنٹ جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ ٹوٹلی ریجیکٹ کرتے ہیں جو ویسٹرن آرڈر جس کے اوپر بیسٹ ہے ان یونیورسل ویلیوز کو وہ ایکسپٹ نہیں کرتے اس کے علاوہ ایکنومک ڈیفرنسز جو ہیں وہ دنیا کی دو بیگسٹ اکانومیز کے درمیان جو ہے بہت بڑھ کر سامنے ہیں ایک امریکہ اور چائنا کے درمیان یہ بھی ایک ریالیٹی ہے کہ چائنا انویجن آف تائیوان جو ہے وہ فیوچر میں پوسیبل ہے پھر اگر میڈل لیسٹ کی جیو پولیٹکل سیچویشن کی بات کرے تو وہاں بھی سیچویشن کافی تیزی سے چینج ہو رہی ہے تو جہاں امریکہ اور سعودی عرب بہت بڑے الائنس تھے اور پارٹنر تھے آپس میں تو آج ان کے الائنس کی درمیان بھی ہمیں کریکس جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں یہ بھی ایک ریزن ہے کہ جس کی وجہ سے دنیا کے اندر جو آئل پرائیسز ہیں وہ انکریز ہوئیں امریکہ نے بہت پریشرائز کرنی کوشش کی سعودی عرب کو کہ وہ سپلائی کو کنٹرول کرے لیکن سعودیز نے چاہے وہ پریس جو ہے اس کو ڈیکریز نہیں کیا اور آئل کی جو سپلائی تھی اس کو انہوں نے انکریز نہیں کیا تو یہاں پر بھی ہمیں ایک جیو پولیٹیکل کریکس نظر آ رہے ہیں بیٹوین امریکہ اور میڈلیس میں سعودی عرب کی درمیان ریلیشنشپ کے اندر تو نائنٹین سیونٹیز کے بعد ہمیں دنیا میں سب سے بگسٹ کموڈیٹی شاکس نظر آتے ہیں سپیشلی وار ان یکرین کے بعد جو ہے یہ بگسٹ کموڈیٹی شاکس جو ہیں وہ جو سامنے آئے ہیں اور انہوں نے پوری دنیا کے اندر نہ صرف کموڈیٹی کی پرائسز جو ہیں وہ انکریز ہوئی ہیں بلکہ گلوبل انرجی سسٹم جو ہے وہ بھی بہت ہی سیویر طریقے سے جو ہے وہ ایفیکٹ ہوئے ہیں تو یکرین ہمیں پتا ہے کہ وہ گلوبل اگریکلچر ایکسپورٹ میں یکرین کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ مارکٹ شیئر ہے تو یکرین جو دنیا کے اندر ایک میجر اگریکلچر ایکسپورٹر ہے اور یونیٹڈ نیشن کی ریپورٹ کی مطابق سسٹین پرسنٹ آو دے ورلڈ کون جو ہے وہ یکرین جو سپلائے کرتے دنیا کو اس کے علاوہ فورٹی پرسنٹ سن فلاور آئل جو ہے وہ بھی یکرین جو ہے وہ پروائیڈ کرتے ہے تو یکرین میں جنگ ہونے کے بعد جو ایک ماس گلوبل ہنگر جو ہے وہ دنیا میں ہمارے پاس سامنے آ رہی ہے کیونکہ جو ایکسپورٹ ہیں یکرین کی وہ کافیہ تک ایفیکٹ ہوئی ہیں فورٹ ایکسپورٹ جو ہیں اور بکاوز اف سنکشنز آن ریشیا تو دنیا کے اندر جو فٹلائزر ہے جو کہ اگریکلچر کے اندر بہت ہی امپورٹنٹ ہے تو فٹلائزر کی سنکشنز جو لگائی گئیں اس کے اوپر ریشیا کے اوپر تو اس کے بعد دنیا کے اندر بہت سی کنٹریز کے اندر جو ہے فورٹ انفلیشن کافیہ تک انکریز ہوئی ہے اس کے علاوہ جس طرح سے ریشیا نے جو ہے یورپ کو اپنی جو ہے ہائیڈرو کاربنز اور انرجی کے اوپر ڈیپنڈنٹ کیا ہوا تھا تو دنیا ریشیا نے جو اپنی گیس سپلائز کو کٹ ڈاؤن کیا تو اس کے علاوہ جو ہے آئل سپلائز کو تو اس کے بعد جو ہے ویسٹرن اکانومی جو کہ کافی انرجی انٹینسیف انڈسٹری جس کے اندر موجود ہے تو اور نائٹ جو ہے بیلینز آف یوروز جو ہیں وہ یورپین کنٹریز کو سپینڈ کرنے پڑے کنزیومر ڈیمانڈ کو فلفل کرنے کے لیے اور انڈسٹریل یونٹس کو انرجی سپلائے کو منٹین کرنے کے لیے اس کے بعد ہم آتے ہیں کلائمٹ چینج کی طرف جس طرح ہم نے ریسنلی دیکھا کہ پاکستان کی ہیسٹری میں جو ہے ون آئے اس کے علاوہ یورپ کے اندر ہیٹ ویفز جو ہیں اس سال ریکارڈ ہیٹ ویفز جو ہیں وہ ریکارڈ کی گئیں تو کلائمٹ چینج جو ہے وہ کافی تیز سے ویلنٹلی جو ہے اس کے ایفیکٹ چینج ہیں وہ ویزیبل ہیں اور جس طریقے سے دنیا کے اندر انرجی کاؤس چینج ہے کافیت تک انکریز ہوئی تو ایون یورپین پولیٹیشنز جو کہ گرین انرجی اور الٹرنیٹیو انرجی کو کافیت تک سپورٹ کرتے تھے تو وہ دوبارہ سے کول پلانٹس کی طرف واپس آگئے ہیں اور کوئلے کا استعمال جو ہے دوبارہ سے شروع کرتی ہے انرجی کو پروڈیوس کرنے کے لیے تو ایک افورڈیبل الٹرنیٹیو انرجی سپلائیز سے ہم موف کر چکے ہیں ایک ایسے انرجی سورسز کے اوپر جو کہ انوارمنٹل انوارمنٹلی انفرینڈلی ہیں اور ان کو سسٹین کرنا جائے زیادہ ڈیفیکلٹ ہے تو دنیا بھر میں جو انرجی پرائسز جو ہیں وہ انکریز ہوئی ہیں تو اس سے جو ایک تھرڈ شاک جو ہے وہ کریئٹ ہوا اور وہ ہے میکرو ایکنومک سٹیبیلیٹی جو ہے وہ افیکٹ ہوگی تو دنیا بھر کے اندر ہے جو کنزیومر پرائسز تھی وہ آرہی جو ہے وہ انکریز ہو رہی تھی 2022 کے اندر اور سپیشلی کوブیٹ کے بات جو ہے دنیا بھر میں جو ہے وہ ڈیمانڈ جو ہے دیفرنٹ پراؤڈکس کی انکریز ہو رہی تھی اور سپلائی گلوبل سپلائی چین کے جو ہے وہ ایشو کریئٹ ہو گئے جس کی وجہ سے دنیا بھر کے اندر جو پرائسز ہیں دیفرنٹ پراؤڈکس کی وہ انکریز ہونے شروع ہو گئی لیکن دنیا بھر میں ہم دیکھتے ہیں کہ انرجی اور فوڈ پرائسیز اس سال جو ہیں وہ کافیت تک سکائی راکڈیٹ چلی گئی انفلیشن جو ہے مور پرسسٹنٹ ہو گئی بہت سی اکانومیز کے اندر اور ایون ڈبل ڈیجٹس کے اندر جو ہے وہ انٹر ہو چکی ہیں تو دنیا کے اندر جو گلوبل انفلیشن ہے وہ ڈبل ڈیجٹس میں انٹر ہو چکی ہے اگر ہم اس کا ہم کمپیرزن کریں نائنٹین سیونٹیز کے مقابلے میں جیو پولیٹیکل انرجی اینڈ اکنومک جو سیچویشن ہے یہ کیسے ایوال ہوتی ہیں اور کیسے ایک دوسری کو ایفیکٹ کرتے ہیں تو شورٹ ٹم میں تو ہمیں اس کا آنسر جو مل رہا ہے وہ بہت ہی پیسیمسٹک قسم کی آنسر سامنے آ رہے ہیں اور جو پریڈکشن ہے وہ یہ ہے کہ دنیا جو ہے ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری کے اندر بھی ریسیشن کو فیس کرے گی اور یہ اکنومک رسک جو ہیں وہ جیو پولیٹیکل رسک اندر کنورٹ ہو جائیں گے جیسے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس سال اور نیکس ٹیئر یورپ کو سپیشلی ونٹر کے اندر اور آٹم کے اندر جو ہے وہ انرجی کرائیسز کا سامنا کرنا پڑے گا اور انرجی پرائیسز کافیات تک انکریز ہوں گی بہت سی ایورپین کنٹریز جو ہے وہ ایج آف ریسیشن پر پہنچ چکی ہیں تو انٹریس ریٹس جاہاں انکریز کیا جارہے ہیں انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے تو وہاں پہ اس کی وجہ سے کنزیور سپینڈنگ جو ہے وہ ریڈیوس ہوں گی اور جو انیمپلائیمنٹ لیول ہے وہ انکریز ہونا شروع ہو جائے گا تو فیچر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یورپ کے اندر اور پوری دنیا کے اندر جو آئل پرائیسز ہیں وہ انکریز ہونے جارہے ہیں انرجی پرائیسز جو ہیں وہ انکریز ہونے جارہے ہیں جس سے بہت سی کنٹریز کے اندر ہمیں بلیک آؤٹس نظر آئیں گے اور الیکٹریسٹی کی ڈیمانڈ جو کافیہ تک آئے ہوگی اور سپلائیر کافیہ تک شورٹ ہوں گی تو ابھی تک بہت سی یورپین کنٹریز نے جو ہے وہ کنزیومرز کو ان سپلائی شوق سے بچانے کے لیے جو ہے سبسیڈیز دیئے ہیں میسیف سبسیڈیز دیئے ہیں اور پرائیسز کے اوپر کیپس بھی لگاتی ہیں لیکن آفیس نے ہمیں پتہ ہے یہ زیادہ ارسیدہ کی چیز انڈیفنیٹلی جو ہے سب کو پتا ہے کہ یوکرین کے اندر ریشیہ نے جو ہے انرجی انفرسٹرکچر کو سب سے پہلے ڈیسٹرائی کیا جیسے کہ ونٹرز قریب آ رہی ہیں تو اب جو ہے ریشیہ کی کوشش یہی ہوگی کہ جن کنٹریز نے یوکرین کو بیک کیا فار ایسیمپل جو بھی ویسٹرن یورپین کنٹریز تھی تو جو آئل اور گیس ہے اس کو ایس ای ویپن یوز کیا جائے ان کے اگینسٹ یا تو جو یورپین گیس لائنس پائپلینز ہیں ان کو سبٹاوج کیا جا سکتا ہے یورپ ریشیہ کی طرف سے یا جو مکمل طور پر جو سپلائی ہے اس کی اور آئل کی اس کو بند کیا جا سکتا ہے تو انیویز تیسرا آپشن یہ بھی ہے کہ ریشیہ جو ہے وہ نیوکلی ویبن یوکرین کے اندر یوز کر لے جو کہ اب بہت ہی کم نظر آ رہا ہے جس کے چانسز لیکن ان تمام چیزوں کو اگر ذہن میں رکھا جائے تو یورپ کے لئے آگے فیچر میں بہت بڑی پروپلیمز چیزوں کریٹ ہونے جا رہی ہیں پھر جو ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر جیو پولیٹیکل رسک جو انکریز ہو رہا ہے وہ بیکاوز آف ایکانومی آف چائنا جو کہ نیکسٹ یر جو ہے ریسیشن فیس کر سکتی ہے تو ایک طرف جہاں کوویٹ کے اوپر چائنا کی پولیسی جو ہے وہ زیرو کوویٹ سٹریٹیجی ہے تو دوسری طرف جو ہے چائنا کے لئے کافی ڈیفکلٹ ہے کہ وہ اپنی جو ایکانومی ہے اس کو دوبارہ سے سٹرینٹن کریں اور اس کرائیسس سے نکال سکے تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو چائنا کی طرف سے ایک اگریسیف جو ہے نیریٹیف جو ہے وہ کریٹ کیا جا رہا ہے سپیشلی تائیوان کو لے کر اور جہاں چائنیز پریزیڈنٹ کے پاس جو ہے کافیت تک جو ہے ایک فارملائز اور ایبسلوٹ پاور بھی آ چکے تو چائنا جو ہے جو ہے دنیا کو وان کی ہے کہ تائیوان کے اوپر کسی بھی قسم کی جو ایکسٹرنل انوالمنٹ ہے انٹریفیرنس جو اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا اور چائنیز پریزیڈنٹ پہلی کہتے چکے ہیں کہ ایک ڈینجرس ٹرامز جو ہے آگے دنیا میں آنے والے ہیں تو اگر چائنیز ایکانومی جو ہے ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری میں یہ ورسن ہوتی ہے تو دوسری طرف چائنا اور تائیوان کی جو ریلیشنشپ ہے وہ بھی کافیات تک جو ہے وہ مزید سٹرین ہو سکتے ہیں اور جو ہے کسی بھی قسم کی اٹرمٹ تائیوان کے اوپر چائنی کی طرف سے اگر کی جاتی ہے تو اگر جو ہے وہ دنیا کے اندر ایک بہت بڑا جو ہے ایک نومک کرائیسز بھی کریٹ کر لے گی کیونکہ اس کے اندر پھر نہ صرف یو ایس انوال ہو جائے گا بلکہ جابان اور کوریا جو ہے وہ بھی اسی وار کے اندر پھر انوال ہو سکتے ہیں امریکہ ایکانومی کے بارے میں فرکاس کیا جا رہا ہے کہ 2023 کے اندر امریکن ایکانومیز جو ہے چائنا اور یورپ کے مقابلے میں زیادہ اچھا پرفارم کرے گی ایک تو یہ کہ فیڈرل ریزرورز جو ہے انہوں نے کافی اگریسیف ریٹس جو ہے انکریز کیا اور جس سے ایکانومی جو ہے کافی حد تک ریسیشن میں جانے سے بچ سکتی ہے لیکن امریکہ میں جو لیبر مارکٹ ہے وہ کافی سٹرانگ ہے اور جو سیونگس ہے ہاؤسولڈ سیونگس وہ بھی کافی حد تک انکریز ہو چکی ہیں لیکن دوسری طرف آئل پرائسز جو ہیں انہوں نے انفلیشن کو انکریز کیا ہے لیکن اگر ہم دیکھیں تو امریکہ جو ہے وہ بھی one of the biggest انرجی پروڈیوسر ہے دنیا کے اندر اور اسی وجہ سے جو ہے امریکہ نے کسی حد تک کموریڈی شاکس کو جو ہے ایبزار بھی کیا ہے تو ہمیں یہ نظر آئے رہے کہ نیکسٹ یئر امریکہ کے اندر جو فیڈرل ڈیزرور ہے وہ انٹریسٹ ریٹ کو مزید جو ہے وہ انکریز کریں گے انفلیشن کو روکنے کے لئے اور اس کے علاوہ جو ہے ڈالر کو مزید سٹینٹن کرنے کے لئے جو ہے وہ ڈیفرنٹ جو ہے سٹیپس لے جائیں گے تو نیکسٹ یئر ہو سکتے کہ امریکہ کی جو سپورٹ ہے یوکرین کی اسسٹنس کی طرف وہ جو ہے کسی حد تک کم ہو جائے لیکن دوسری طرف تائیوان کی طرف یو ایس کی سپورٹ جو ہے وہ زیادہ ہو جائے کیونکہ امریکہ جو ہے وہ اس کی کوشش ہے کہ چائنا کو ہر طریقے سے روکا جا سکے تائیوان کو انویڈ ہونے سے تو جہاں رشن ڈیویرشپ کے لئے کچھ ریلیکسیشن نیکسٹ یئر ہو سکتی ہے تو وہاں چائنیز انجولیشپ اس کے لئے امریکہ جو ہے مزید پرابلمز کریئٹ کر سکتا ہے لیکن 2023 کے اندر جو ہے جہاں پر ایک یہ ڈینجرس سیئر ون کے سامنے آ سکتا ہے تو وہاں پر کچھ آپرچنیز اور پوسیبلیٹیز بھی سامنے آ سکتی ہیں فر ایکزمپل اگر ہم دیکھیں تو گلت سٹیٹ جو ہے وہ ان کی اکانومی جو وہ بوم کر رہی ہے اور وہ بھی نظر آئے کہ نیکسٹ یئر وہ بوم کرے گی کیونکہ اس میں سب سے امپورٹنٹ ریزن جو ہے وہ ہائی انیرجی پرائسیز دنیا کے اندر جو ہے یہ ایک بہت بڑے ریونیوز جو ہیں وہ کریئٹ کر رہی ہیں ایک گلت سٹیٹ کے لئے اور فائنینشل مارکٹ جو ہیں وہ میڈلیس کے اندر وہ بھی کافی ادھر گروہ کر رہی ہیں تو انڈیا جو ہے وہ بھی نیکسٹ یئر جو ہے چائنا کو وہ ٹیک کر لے گا دنیا کی موسٹ پاپولیس کنٹری جو ہے وہ بن جائے گا اور جس طریقے سے انڈیا جو ہے وہ ریشن ڈسکانٹیٹ آئل کا فائدہ اٹھا رہا ہے اور اتنی ڈومیسٹک انویسمنٹ جو ہے اس کو بھی انکریس کر رہے ہیں اس کے لئے انڈیا نے اتنی جو سپلائی چین ہے اس کو بھی جو ہے میک شور کیا کہ وہ چائنا کے پر زیادہ ڈیپنڈنٹ نہ ہو تو پہلے کے مقابلے میں آج کی گلوبل ریسیشن کے اندر جو امرجنگ اکانومیز ہیں وہ زیادہ اچھا پرفارم کریں گی تو جہاں انرجی شوکس دنیا کے اندر کریئٹ ہوئے ہیں تو وہاں دنیا جو ہے اب اس کے لئے ایک بہت بہت اپورچنیٹی ہے کہ وہ جو ہے الٹینیڈیو انرجی کی طرف موف کریں گے اور کلین انرجی ٹرانسیشن کی طرف دنیا جو ہے موف کرے گی اور فوسل فیول کے اوپر جو ڈیپنڈنسی ہے اس کو بھی دنیا جو ہے کافیت تک ریالسٹکلی ریویو کرے گی اس کے لئے رول آف نیشنل گیس جو بہت زیادہ امپورڈنٹ ہوگا تو جہاں یورپ جو ہے بہت سی کنٹریز کے اندر اس طرح کے پروجیکٹس کے اندر انویسمنٹ نہیں کر رہا لیکن وہاں پر اگر دیکھا جائے تو یورپ جو ہے اپنی سپلائز کو خود مینٹین کرنے کیلئے کافیت تک کوشش کر رہا ہے تو فیچر میں ہمیں نظر آئے گا ایک گلوبل انرجی سسٹم جو کہ زیادہ گرینر ہوگا مور ڈائیورس ہوگا اور زیادہ سیکیور ہوگا رادہ تن ڈیپنڈنگ آن ون کنٹری تو ہم دنیا کے اندر جو ہے ڈائیورسٹی دیکھیں گے کہ کسا ڈیفرنٹ کنٹریز کے اندر جو ہے ان کی انرجی کو یوٹیلائز کر کے ایک گلوبل انرجی سسٹم جو کریٹ کیا جا سکتا ہے تو ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو کے جو شاکس ہمارے پاس سامنے آئے جو پولیٹیکل کانسیکنسز اور شاکس جو سامنے نظر آئے تو فیچر میں مزید اس کی کنٹینیوٹی کو پریڈکٹ کرنا جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیفیکلڈ ہو جائے گا کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو رشتے کی جو کوشش ہے یوکرین کو سپریس کرنے کی اور اس کے اوپر جو ایک قبضہ کرنی کوشش تھی تو وہ جو ہے فیڈ ہو چکی ہے تو یوکرین کی آرمی جو ہے یورپ کے اندر ایک ون اف دا موسٹ سٹرونگیس روپیٹل ہارڈنٹ آرمی بن کے سامنے آئے گی تو یوکرین کی جو آرمی ہے وہ یورپ کی سیکیوریٹی کو ٹرانسفارم کر سکتی ہے لیکن یہاں پر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت سی جو کنٹریز تھی دنیا کے اندر اور امرجنگ ایکانومیز تھی دنیا کے اندر اور کچھ کنٹریز ویسٹ کے اندر تو انہوں نے جو ہے ساتھ نہیں دیا یورپین کنٹریز کا سپیشلی جب رشیہ کے اوپر سنکشنز لگانے کی بات آئی تو یہاں پر ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ دنیا کے اندر ابھی بھی ورلڈ جو ہے کافیت تک ڈیبائیڈڈ ہے تو یو ایس کا جو دنیا کے اندر پوسٹ ورلڈ وار جو ایک ورلڈ اور رہے اس کو کافیت تک جو ہے ٹرانسفارم ہوتا ہوا نظر آ رہے اور چینج ہوتا ہوا نظر آ رہے تو فرنٹز یہ دی کچھ پریڈکشنز جو کہ ڈیفرنٹ میگزینز کے اندر اور سپیشلی ایکانومیز میگزین کے اندر جو ہے پریڈکٹ کیا گیا کہ نیکسٹ ڈیئر جو ہے دنیا کے اندر ایکانومی اور جیو پولیٹیکل رسک جو ہے وہ کسیت تک انکریز ہوں گے اور کیا کونسیکنسز جو ہیں سامنے آ سکتے ہیں تو فرنٹز یہ دی آج کی بوڈکاسٹ آئے ہو آج کی بوڈکاسٹ آپ کو پسند آئے ہوگی کمنٹ باکس آپ کے اپینین سے ضرور ہمیں انفارم کیجئے تینکیو فول لیسننگ ہلو فرنٹز امریکن تو گلوبل دیفنٹ